بحار میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور سب سے پہلے بات بغاوتی تیش پتاب کی کریں گے کیونکہ آر جیڈی کے خلاف تیش پتاب یادو نے کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا ہے سارن سیٹ سے رابڑی دیوی کو تیش پتاب نے چناو لڑنے کی مانگ کی ہے رابڑی کے چناو نہیں لڑنے پر اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو پھر تیش پتاب نے خود نردلی ہے یعنی آر جیڈی سے نہیں بلکہ نردلی ہے کیونکہ آر جیڈی سے ان کے سسو چندری کا رائے کو ٹکٹ ملا ہے نردلی ہے چناو لڑنے کا سارن سے اعلان کیا ہے اس کے علاوہ بیتیا شوہر جہانبار اور حاجی پور سے بھی وہ اپنا امیدوار دیں گے جس مورچے کے ذریعے وہ اپنے امیدوار کو چناو لڑائیں گے وہ ہے لالو رابڑی مورچہ اور اس مورچے کے تلے وہ ان سیٹوں پر چناو لڑیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آگے ابھی اور بھی وقت ہے آگے جو جو سیٹ مجھے نظر آئے گی جہاں یواؤں کی ضرورت ہوگی وہاں پر ان کو چناو لڑاؤں گا ہم ماتا کو نویدن کرنا چاہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے بھی نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ اس سیٹ سے وہ چناو لڑنے کا کام کریں اگر وہ نہیں لڑتی ہیں تو میں نردلیے چناو لڑوں گا اور اس کو جیتنے کا کام کریں گے اور پورے تمام لوگ کا سمرتن اور پورے بیہار کا سمرتن لالو رابڑی کے بڑے بیٹے اور مہوا سے بتایا تیج پرتاب یادب ان دنوں پارٹی سے خاصے ناراض ہیں ناراضگی اتنی زیادہ ہے کہ پارٹی کے تیہ امیدواروں کے خلاف ہی اپنے نردلیے پرتیاشی کو میدان میں اتار دیا زی بیہار جھارکن سے بات کرتے ہوئے تیج پرتاب یادب نے اپنے بات کو رکھا اور کہا کہ تیجسوی کے آس پاس منڈرانے والے لوگ پارٹی کو برباد کر رہے ہیں حالانکہ ان کے اس ریاکشن کے بعد پارٹی کی طرف سے بیان بھی سامنے آئے ہیں تیج پرتاب یادب ان دنوں پھر سے سرکھیوں میں خاص کر تب سے جب سے انہوں نے جہان آباد سے نردلیہ پرتیاشی کو سمرتن کیا ہے تب سے مانا جا رہا ہے کہ تیج پرتاب آر جیڈی کے فیصلے کے بیرود میں اترے ہیں اسی سلسلے میں زی بیہار جھارکنڈ نے تیج پرتاب سے خاص باتچیت کی اور اس باتچیت میں تیج پرتاب نے خل کر اپنی رائے رکھی چاہے سیٹوں کا مددہ ہو یا تیجسوی کو لے کر چار چار بہر سے ایکی لوگوں کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے و وہ ہارتے چلے جا رہے ہیں تو نینے لوگوں کو ہم اپنے طریقے سے لانے کا کام کر رہے ہیں تین سیٹ لے لے رہا ہے کوئی چار سیٹ لے رہا ہے کوئی دس سیٹ لے لے رہا ہے یا ہم نے تو دو سیٹ مانگا ہم نے تو دو ہی سیٹ مانگنے کا کام کیا نا تو اس میں کون سے بڑی بات ہوگی تیجسوی کے ساتھ بنے پڑے ہیں لوگ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہی میرے بھائی کو میرے کومل جیسے بھائی کو میرا ہردے کو میرا جو ہردے ہے جو دھرکتا ہے میرے دل میں اس کو اس طریقے کے لوگ پٹی پڑھانے کا کام کرتے ہیں ادھر تیج پرطاب کا بیان آیا ادھر اسے لے کر پرتکریہ آنے لگی آرچیڈی نے ذاپ کیا کہ تیج پرطاب کو اپنی رائے پارٹی کے فورم میں رکھنی چاہیے جس پر ویچار ہوتا ہے وہیں ویروہ دی گھر کی اس لڑائی کا خوب مزہ بھی لوٹ رہے ہیں اگر کچھ بھی کنفلیکٹ ہے ان کو لڑنے کی اکچھا ہے وہ پارٹی کے پارٹی کے بیچ میں جا کے پارٹی کے نیتا سے ان کو بات کرنے ہوگی تب ہی وہ ماننے ہوگا لوگ تنتر میں سب کو لڑنے کا عدی کار ہے لڑنا ہی چاہیے ان کو لوگ تنتر میں لڑنا ہی چاہیے اس میں بھوسنا کیا کرنا ہے لڑنا چاہیے اور کانگرس کے نظر میں یہ آرچیڈی کا انترک ماملہ ہے تو ہم اپنے سہیوگی دل کے انٹرنل میٹرز پہ نہیں بولتے ہیں کانگرس کو بھرسہ ہے کہ آرچیڈی لیڈرسپ ان چیزوں کو سمجھ رہتے سنجھا رہے ہیں حالانکہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تیج پرتاب نے صاف کر دیا کہ تیجہ سوی ان کی دھڑکن ہیں اور وہ خود کرشن بن کر انہیں صوبے کا سی ایم بنائیں گے لیکن جس طرح کے حالات آرچیڈی کے اندر ہیں اس سے لگتا نہیں کہ تیج پرتاب کی راہیں اور خواہشیں اتنی آسانی سے پوری ہو جائیں گی اشتوس چندرہ زی میڈیا پٹنا تیج پرتاب یادو کو لے کر سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے تیج پرتاب کے بہانے ڈی اے آرچیڈی کو نشانے پر لے رہی ہے جی ڈیو اور بی جی بھی کا کہنا ہے کہ آرچیڈی میں ایک بیٹے کو تو پراتپکتہ دی گئی ہے جبکہ دوسرے بیٹے کی اوہیل نہ کی جا رہی ہے اور اسی کا یہ پریڈام ہے وہیں آرچیڈی ڈیمیج کنٹرول میں جھٹی ہوئی ہے لالو کے کنبے میں گھماسان پر سیاست ٹکٹ بٹوارے پر تیجسوی ورسس تیج پرتاب گھماسان پر انڈیے کا سیاسی وار ڈیو کے پریوار میں ورچہ سکھی لڑائی کو لے کر کہ کوہرہ مچا ہوا ہے اور جس طرح کا آنترکلہ یہ بڑھا ہے جو راشی جنتہ دل کے نیتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس تھی اب سنبھلنے لائک نہیں ہے جس طرح سے بھگاوتی تیور میں تیج پرتاب جی دیکھ رہے ہیں وہ بلکل صاف ہے کہ آنے والے سمہ میں راشی جنتہ دل کے اندر کا جو یہ گری کا گری کلا ہے جو فوٹ ہے وہ پارٹی کے سمبھاؤناؤں کو بھی پرباوی کرے گا اور کموں بیس پارٹی اور پریوار ایک بڑے ٹوٹ کی اور انگرسر دیکھتا ہے وہاں اس لئے لڑائی ہے کہ تیج پرتاب کو پریوار کے اندر کوئی محتو نہیں مل رہا ہے پوری کی پوری اس پارٹی کے اوپر تیجسوی یادو کا قبضہ ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں تیج پرتاب یادو کو یہ بھے سمہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بلکل ان کو جو ہے الگ تھلگ کر دیا جا رہا ہے اور اس لئے وہ ابھی سترک ہو گئے ہیں اور اپنے ہی گھر میں ایک چناؤتی کا روپ میں ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لئے اپنے امیدواروں کو کھڑا کر رہے ہیں گھماسان پر آر جیڈی کا ڈیمیج کنٹرول ایسا کوئی ہمارے پارٹی میں ایسا کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کارج کرتا کہ حق اور ادھکار کا مانگ تیج پرتاب جی کر رہے ہیں ہمارے تیجسوی جی بیٹھیں گے بات کریں گے بات کر کے نیرنے لینے کا کام کریں گے اس میں کوئی ٹینسن کا بات نہیں ہے ہمارا جو ہے راشتی جنتہ دل پریوار سبھی لوگ انٹریکٹ ہیں ایک ہیں اور تجسوی کے نتریت میں چلنے کے لیے سب کوئی تیار ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے پرتاب جی بس اتنا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے اس پر جو ہے ویچار کرنے کا کام کریں گے اور ادھر کینڈری اے منتری اشونی چوبے کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بکسر سے بی جی پی امیدوار اشونی چوبے کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اشونی چوبے پر ادھکاری سے بدسلوکی اور انہیں ڈیوٹی نبھانے سے روکنے کا آروپ لگا ہے کینڈری اے منتری کے ساتھ ساتھ بکسر بی جی پی کی ادھیکش سمید ڈیڑھ سو لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اس ماملے کو لے کر اب سوبی کی سیاست بھی گرما گئی ہے بلند آواج پر گھرے منتری ادھکاریوں کو روکنا پڑا مہنہ مشکل میں اشونی چوبے ادھکاری سے یوں بھیڑنا کینڈری منتری اشونی چوبے کو مہنہ پڑ گیا ہے ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ساتھی 150 دوسرے بی جی پی کارکرتاؤں کا بھی نام کیس میں درج ہوا ہے بیواد بڑھنے پر منتری جی صفائی دے رہے ہیں کہ ان کی آواج ہی بلند ہے تو کرے کیا لیکن ان کی بلند آواج کی اب جانچ ہوگی تب ہی تیہ ہوگا کہ ان کے خلاف آگے کی کاریوائی کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے میں کبھی اگر نہیں ہوتا ہوں ہماری آواج جو ہے نا وہ بلندی کی آواج ہے آپ جیسے مطر کبھی کبھی اس کو اگرتا کا موہر لگا کر کے کچھ مطروں نے یہاں سے ٹانگ دیا اور سبھی میڈیا میں اگرتا کی بات ہونے لگی میری آواج کوئی روک سکتا ہے اور ایک ساکتر ای پی سی کے انترکت کیس درج کیا گیا ہے اور انو سندھان کیا جا رہا ہے اور جن جن لوگوں پہ آروپ لگا ہے انہوں لوگوں کے اوپر بھی سمت کر رہی تھی یہ ماملہ شنیوار کا ہے جب آشونی چوبے دیر شام پرچار پرشار کر جن سبھا کو سمبودھت کرنے کے لیے بکسر پہنچے تھے آروپ ہے کہ ان کے کافیلے میں چناؤ آیوگ دوارا نردھارت سنکھیا سے کہیں زیادہ گاڑیاں تھی جانکاری کے مطابق آشونی چوبے کے کافیلے میں تین درجن سے بھی زیادہ گاڑیاں تھی اور جب اس کو لے کر اس تھانی SDM نے کاروائی کرنی چاہی تو آشونی چوبے ان سے علج گئے دونوں کے بیچ جبانی جنگ بھی ہوئی جس وقت آشونی چوبے کی SDM کے ساتھ بحثباجی ہو رہی تھی سارا واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا ویڈیو میں ساف دیکھا جا سکتا ہے کہ آشونی چوبے جو اپنی گاڑی کے آگے سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور SDM پر جم کر برستے ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اب ماملہ طول پکڑتا جا رہا ہے ایک طرف کیس درج ہوا تو دوسری طرف سیاست بھی تیج ہو گئی ہے اینڈ یہ بچاؤں میں بھی اتری ہے تو ویرودھی حملہ کر رہے ہیں پیچھے پیچھے گاری پانسو لگ جاگا تو کیا کریں گا بھالا بھوگتے رہے گا سونی چوبے ہم اکیلے گاری سے جانے ہمارے پیچھے پانسو گاری ہو جائے تو ہم کیا کریں سب کے بندوق سے گولی مانے گے یہ سے کون لوگ چل لہے تھے پرساسن کا کام ہے اس کو پکڑنا اس کو یہ کرنا تو جس گاری کو سیجھ کرنا چاہیے اس کو سیجھ کرنا چاہیے پرساسن کو دیکھنا چاہیے چوبے جی ڈیڑھ سو گاڑی سے چل لہتے یہ پرتی پچھ آروپ لگا سکتا ہے لیکن جدی پرساسن نے جدی دیکھا اس چیز کو پرساسن کو اپنا کام کرنا چاہیے پورے تانترا گوستہ کو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا بھرکیو کریں اور جنتہ کو بھرم میں ڈال کر پھر سے وہ ستہ میں آنا چاہتے ہیں فیلحال تو کیندری منتری اشوانی چوبے پر آچار سہیتا اولنگھن کے ماملے میں کیس درج ہوا ہے ماملے کی جانچ ہوگی مانا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر چناؤ آیوگ سنگیان لے سکتا ہے اور ایسا ہوا تو بلند آواج والے کیندری منتری اشوانی چوبے کے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بکسر سے ربی کے ساتھ نو جیت زی میڈیا پٹنا اکثر اپنے بیانوں کی وجہ سے سرکھیوں میں رہنے والے گریراج سنگھ نے اب راحل گاندھی پر حملہ بولا ہے انہوں نے کانگرس کے راستری ادھیکش راہل گاندھی کو رانی کا بیٹا بتا دیا بے گوسرائے میں چناؤی پرچار کے دوران گریراج نے کہا کہ راہل گاندھی بھاگشالی ہیں کہ وہ رانی کے پتر بن کر پیدا ہوئے گریراج کے بیان کے بعد سیاست چاری ہیں راہل گاندھی پر گریراج کی آئے ڈائنیسٹی کے بہانے جمکر نشانے راہل گاندھی کے دو سیٹوں سے چناؤ لڑنے کے اعلان کے بعد سے بی جے پی اور اینڈیا کے نیتا ان پر حملہ ور ہے اب باری بی جے پی کے پرچند گریراج کی آئی تو وہ سب سے آگے نکل گئے گریراج سنگھ نے بے گوسرائے میں چناؤ پرچار کے دوران کانگریس تا دھکش پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی بھاگشالی ہے کہ وہ رانی کے پتر بند کا پیدا ہوئے لیکن اس بار بدلی ہوئی پرستیتیوں کے قارق وہ سمرتھی ایرانی سے ڈرے ہوئے لوگ تنطر میں جنگتا کی کوک سے پیدا لینے والا بیکتی ہے ملے, مپی, مکھ منتری منتری جو بھی بنتے ہیں راہل جی بھاگشالی ہے کہ کانگریس ایک ڈینیسٹی یک میں چل رہا ہے جو رانی کے کوک سے پیدا لے گا یہ ڈینیسٹی کی یک کا یہی مہتت تھا لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کانگریس لوگ تنطر میں بشواس رکھتی ہے یا ڈینیسٹی یک ابھی تک وہ امیتھی سے رہے اس بار اسمرتی ایرانی سے وہ جڑ گئے گرر آج کے راہل گاندھی پر نشانہ ساتھ دیتے ہوئے چناوی موسم میں بیہار کی سیاسی فضاء کی تپش اور بڑھ گئی مہا گڑوندن میں کانگریس کے سہیوگی آر جی ڈینی نہیں گریر آج پر پلٹ بار کرنے میں دیر نہیں کی گریر آج سنگھ ہمیشہ اپنے بد بیانی کے چلتے لائم لائٹ میں رہتے ہیں دیش بھارت کے سدن کے وہ سدست ہیں بھارت سرکار کے منتر ہیں ان کو اتنا بھی گیان نہیں ہے بھارت کسی ویکتی ویشیس سے نہیں چلتی بھارت میں ایک سمیدھان ہے اس سمیدھان کے دیارے میں سبھی لوگ آتے ہیں اسی کندرگت سبھی کو چلنا ہے کوئی ویکتی ویشیس نہیں ہے یہ ضرور ہے یہ پریوار اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کے جرور ہے اس کا لاب ان کے پریوار میں بچوں کو آنے والے سمیدھان ملتا ہے یہ اس چیز کو ہم مانتے ہیں ایک اور جہاں ماغر بندن کنیتا گریر آج کے بیان پر نشانہ ساتھ رہے ہیں وہیں جی ڈیو بی جی پی نے گریر آج کے اس بیان کا سمرتھن کیا تو یہ پارٹی ایک پریوار اور اس پریوار کے ساتھ جڑے ہوئے جو چارن بھاٹ ہے ان کے باہر نکل ہی نہیں بھائی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو راہول گاندی راہول گاندی جی کی یوگیتہ بس اتنی ہے کہ وہ سونیا جی اور راجیو گاندی جی کے سپتر ہیں ان کی دادی سورگیا ستمتی اندرا گاندی جی دیش کی پردان مدری تھی وہ چلنے والے نہیں ہیں چلنے کے لیے سوینگ اپنے پیروں پر سواب لمبی ہونا پڑتا ہے وہ سواب لمبی نہیں ہیں اس لیے گرار سنجی نے کہا ہے کہ وہ تھیل دھکیل کے چلا رہے ہیں وہ چلنے والا نہیں ہے تھیل دھکیل کے چلانے والا کبھی دھاوک نہیں ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو جائے لوگوں کے نظر میں آنکھ دھول جوگ دے لیکن دھاوک تو ہی ہوگا جس کے پاؤں میں جس کے جنریشن میں دم چناؤی موسم میں بیانوں کے ذریعے ہی ویروہ دھیوں پر وار کر نیتا منو ویگیانک بڑھت لینے کا کام کرتے ہیں اور گریراج تو بیان ویر ہی ہیں اب راہل گاندھی پر ڈائنسٹی وار کے ذریعے سیاسی مائلز لینے کی کوشش ہے اس میں گریراج اور بی جے پی کو کتنی سفلتہ ملے گی یہ تو چناؤ پر انام کے بعد ہی پتا چل پائے گا بیگو سرائے سے راجیب کمار پٹنا سے آشتوش چندرہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں کل سے بیہار کی سیاسی فضا میں اور تپش پڑنے والی ہے اب ڈائنسٹی وار کے سب سے بڑے سٹار پرچارت کل سے بیہار میں اپنا چناؤ پرچار شروع کریں گے جہاں کل سے بیہار میں پردھان منتری پرچار کا بگل پھوکیں گے پی ایم موڈی جمعی اور گیا میں چناؤی صبح کو سمبودت کریں گے گیا میں پی ایم موڈی کے ساتھ سی ایم نتیش کمار کہ اندریہ منتری رامیلاس پاسبان بھی منچ پر موجود رہیں گے دونوں جگہوں پر پی ایم کے دورے کو لے کر سرکشہ کے کڑے انتظام کیے جا رہے ہیں وہیں پی ایم کے دورے کو لے کر ڈائن ڈی اے اور مہا گھڑ بندن کے نیتاؤں میں واق ید بھی جاری ہے لوگ شبہ چناؤں میں ماننی پرہل نتیج کا آگون ہو رہا ہے پرتیہاسک ریلی ہوگی اس کے لئے ہمارے ماننی پرتیاسی بیجے کمار مانچی جی گھر گھر جن سمبر گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں مہیلاؤں کا ٹیم گھوم رہا ہے یواؤں کا ٹیم گھوم رہا ہے اور کافی سنکھیں ہم آئیں گے اور ریلی ریکارڈ توڑی کے پیشلے ریکارڈ کو جا کر کے اور سبھی برگوں میں گاؤں شہر سے تمام لوگ آ رہے ہیں لوگ اس کے لئے لگاتار کل تک دن سمبر کا بھیان بھی چلائیں گے جا کر کے کہ اب بیہار کی جنتہ بھاجپا اور NDA اور نتیج کمار کے چھل کو برداشت نہیں کرے گی جس طرح نتیج کمار نے بیہار کی جنتہ کو جنہ دیش کا اپمان کر کے چھلا ہے جس طرح بھاجپا نے بیہار کو وشیش راج کی درجہ کی بات بیہار کو وشیش پیکج کی بات اور طرح طرح کا پرلوبن دے کر چھلا ہے اس لئے اب بیہار کی جنتہ ان کے چھل میں نہیں آئے گی گیس سلنڈر کی بات کیا کہ میں گریبوں کو گیس سلنڈر دے رہا ہوں کچھ لوگوں کو دیا لیکن گیس کا اتنا تیبر گتی سے پڑ گیا ہزاروں روپیاس اوپڑ ہو گیا ایک سلنڈر کا دام وہ گریب کنہ سے ایک ہزاروں روپیہ لائے گا اور گیس جلانے کا کام کرے اس پرکار دیش میں مہنگائی کافی بڑھی ہے اور بیہار کے جنتہ اور دیش کے جنتہ اسی آسام لگے ہوئے کہ مانے پردھان منتری جی آئیں گے اور ان کو ہم سبق سکھانے کا کام کرے گے بیہار میں جو واتاورن ہے لوگ نتیش کمار جی کے کرسپائی نیتریت تمہیں پردھان منتری نریندر مودی جی کو بیہار سے چالیس کی چالیس سیٹے دینا چاہتے ہیں اس دسکون سے بیہار کا یہاں بیہار بہت مات اپن ہے ایک پوزیٹیو ایج انڈے کے ساتھ پردھان منتری جی اور راجی کے لوگ پریے مکہ منتری نیتیش کمار جی ان سبھاؤں میں بیہار کے روڈ میں پر بات کریں گے اور نشید طور پر جنتہ کو بھروسہ ہے کہ بیہار کے اجول بھوی سے کے لیے انڈیا کے چالیس کے چالیس سیٹوں پر ہمارے امیدواروں کے جیت سلیشت کریں گے ایک اور جہاں پی ایم مودی کل سے بیہار میں اپنے پرچار کا آغاز کریں گے وہیں دوسری طرف دھرندر جم کا پرچار میں جھوٹے ہوئے اس دورہ ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کا دور جاری ہے جیت کے دعوے تو ویرودی کو چت کرنے کا بھی دم بھرا جا رہا ہے مہا سنگھرش 2019 کے لیے مہا پرچار انڈیا ورسس مہا گٹ وندھن میں وار پلٹ وار ہمیں دواروں نیتاؤں کا گھوم گھوم کر پرچار جنتہ کے آشیرواد سے ہوگا بیڑا پار یہ لوگ سبھا چناؤں کی سیاسی تصویر راجنیزی کے رن میں یوکثہ کھوٹ پڑے چائے کی دکانوں پر جیتھار کی چرچہ اب چھڑنے لگی تو سبھی پارٹیوں کے بڑے نیتاؤں سے لے کر آم کاری کرتا پرچار کی روٹین میں رم گئے بیہار ویدھان سبھا میں نیتا پرتیپکش تیجسری یادوں نے پورنیاں کھٹیہار بھاگلپور میں مہا گٹ وندھن کے پرتیاشیوں کے پکش نے سبھا کو سمبودھت کیا اور انڈیا پر جمکر پرسے پہلے چائے والے بنتے ہیں پھر چوکھدار بنتے ہیں لیکن ایک بات آپ لوگ جاندیجے ہمیں کہاں ہے کہ اگر موڈی جی اگر آپ نے آپ چوکھدار کہتے ہیں تو دیش کی جنتا اور بیہار کی جنتا چوکھدار نہیں بلکہ تھانے دار ہے تھانے دار جوہر سنان تردے کا تھانے ادھر انڈیا کے نیتا اور پرتیاشی بھی اپنا پودا جور لگائے ہوئے کیندریہ منتری اور پٹنا صاحب سے پرتیاشی روی شنکر پرساد نے گرودوارہ ہرمندر صاحب میں ماتھ ہٹے کا اور جیت کا شروعہ مانگا ہماری پارٹی میں نریند مہودی جی نے امید شاہ جی نے باقی پارٹی کے لیلیلشپ نے مجھے پٹنا صاحب کو امیدوار بنایا ہے تو مجھے لگا کہ میں سب سے پہلے اپنی آترہ پٹنا صاحب سے شروع ہے بیگو سرائے سے بیجے پی امیدوار اور کیندریہ منتری گریراج سنگھ بھی پورے جور شور سے پرچار میں جھوٹے ہیں گریراج سنگھ نے بیگو سرائے کوٹ پریسر میں ادھیوقتاؤں سے ملاقات کی اور ان سے اپنے لیے سمرتھن کی مانگ کی گریراج سنگھ نے چناؤ پرچار کے دوران ان کے مندر درشن پر سوال اٹھانے والوں پر پرتوار کرنے میں دیر نہیں کی موسلمان جائے مسجد تو کوئی دکت نہیں کرشن جائے گرجا گھر تو کوئی دکت نہیں گریراج کے مندر جانے پر کیوں کی نہیں کوارو میں تو کسی کو نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانے اب چناؤ پرچار کے سنداج کو بھی دیکھئے سماجوادی پارٹی چھوڑ چکے دیویندر پرساد یادو بیلگاری پر سوار ہو کر مدھبنی سمہرنالے میں پہنچے اور جھنجھا دپور سٹریٹ سے نردلی اپنا نامانکن داخل کیا اوڈھر گجرات سے ویدھائک جگنیش میوانی بھی آرہ میں سی پی آئی امل کے امیدوار کے سمتھن میں پرچار کرنے پہنچے جب تک رام بیلہ سپاسوان اور گریراج سنگھ اس ماملے میں مافی نہ مانگے تب تک ہر جگہ پر موڈی امیت شاہ رام بیلہ سپاسوان اور گریراج سنگھ کا ویروت ہونا چاہیے گل ملاکر چناؤ پرچار کی گاڑی اپنے پورے رفتار سے دوڑ رہی ہے جیسے جیسے چناؤ کا دن نزدیک آئے گا یہ رفتار اور تیج ہوگی بیرہ ریپورٹ زی میڈیا سی پی آئی امیل نے دیش بھر کی بائیس لوگ سبا سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے جس میں بیہار کی چار لوگ سبا سیٹ شامل ہے پارٹی کے مہا سچیف دیپانکر بھٹچاری نے پٹنا میں کہا کہ سی پی آئی امیل نے آرہ میں راجو یادو کو امیدوار بنایا ہے تو پھر سیوان سے امرنات یادو کو میدان میں اتارا ہے وہیں جہنبہ سے کنتی دیوی پرتیاشی ہوں گی اور کاراکار سے راج آرام سنگھ چناؤ میدان میں اتریں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیپانکر بھٹچاری نے کہا کہ جس طرح سے بیہار میں مہا گھڑ بندن بنایا گیا انہیں ایسی امید نہیں تھی بیہار کے پورو سی ایم جیتن راب مانجی کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ان کے سب ہی پرانے ساتھ ہی انہیں چھوڑ کر نکلتے جا رہے ہیں ایسی خبر ایک بار پھر سے آئی ہے دو اپریل کو پٹنا میں ہندوستان آوام مرچہ کے پتادکاریوں کی بیٹھک ہونے والی ہے اور اس بیٹھک کے بعد دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کئی نیتہ پارٹی سے الگ ہو سکتے ہیں اور سینکڑوں لوگ استیفہ دے سکتے ہیں پارٹی کے راشتے اپادیاکش مہاچندر پرساد کی مانے تو مہاگند بندن سے جو سیٹیں ملی ہیں اور ان کے لیے جو پرتیاشی تیہ کیے گئے ہیں ان سے پارٹی کے کارکرتا اور دوسرے نیتہ ناراض بتائے جا رہے ہیں اسی کو لے کر دو اپریل کو پٹنا کے آئی ایم میں ہال میں پتادکاریوں کی بیٹھک گلائی گئی ہے اس بیٹھک کے بعد کئی نیتہ پارٹی سے استیفہ دے سکتے ہیں وہی پارٹی کے کئی نیتہ ایسے ہیں جنہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہیں پارٹی کے پروکتہ کی مانے تو کئی لوگ ٹکٹ کو لے کر ناراض ہیں لیکن پارٹی چھوڑنے کی بات صحیح نہیں ہے مرچہ کے سمرپیت کارکرتاوں میں پتادکاریوں میں آکروس ہے ایسا کوئی ابھی ادھکاری سوچنا پارٹی اوپس میں نہیں ہے یا ہمارے راستیت دھکٹ کہاں کوئی سوچنا نہیں گئی ہے ایسے لوگ آنا جانا کام ہے لیکن میں ان لوگ سے آسا کروں گا کہ چناؤ کے بعد کوئی بھی ڈیجنل لیں چناؤ کے بعد لیں میں ان سے نمیدن کروں گا کہ پارٹی چھوڑنے کا کام نہ کریں اور اسی کے ساتھ خبر بھی